اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو متعرف کرائیں گے قائد عظم محمد علی جنہ کے زیر استعمال رہنے والی بہت ساری چیزوں سے قائد عظم محمد علی جنہ اپنا منفرد انداز زندگی رکھتے تھے ان کی جو لیونگ سٹائل تھا وہ آج کے بیوروکریٹس اور بہت سارے اشرافیہ سے بھی بہت علی شان تھا وہ ایک بہت عالی پائے کے وکیل تھے جانتدار اور پاکستان بنانے میں ان کا جو کردار ہے پوری دنیا اس کو جانتی ہے قائد عظم محمد علی جنہ کے مزار کے سائیڈ پر یہ چیزیں اکٹھی کی گئی ہیں جو بہت ہی عالی کلیکشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قائد عظم محمد علی جنہ کا جو لباس تھا وہ اس وقت بھی ایک عالی پائے کے ڈیزائنر یا ڈریسر سے بنوایا کرتے تھے قائد عظم محمد علی جنہ کے یہ والے صاحب جناب جناب پونجا صاحب اور یہ ان کے بھائی احمد علی جنہ یہ ان کے زیر استعمال رہنے والے میں زیر استعمال میں آنے والے کرتے ان کے کالرز ان کی گفیں اس وقت کا جو سٹائل تھا یا جو اس وقت کی اشرافیاں پہنتے تھے یہ وہ سب بھشیاں قائد عظم محمد علی جنہ استعمال کیا کرتے تھے قائد عظم محمد علی جنہ بحیثیت ایک پیریسٹر یہ ان کا وہ لباس جو وہ ایزہ وکیل استعمال کیا کرتے تھے یہ اس دور کی جو منفرد نظر آنے والی چیزیں پینٹس کے ساتھ تو پیسز تری پیسز کے ساتھ یہ چیزیں استعمال ہوا کرتی تھیں یہ ان کا زیر استعمال رہنے والا بیلٹ ہے تو سٹرڈز ہیں یہ یہ قائد عظم کا ایک منفرد پاجامہ ہے تری پی سوٹ جو اس وقت دیزائنر نے بنایا یہ اس پجامے کے ساتھ قائد عظم کا ایک بہترین انداز میں فوٹو لیا گیا اپنی زندگی کو بہت ہی منفرد طریقے سے انہوں نے گزارا اچھا یہ ایسے نہیں ہیں کہ جیسے آج کل کے سیاستدان چوری کر کے ملک میں ڈاکہ ڈال کے پیسے کماتے ہیں انہوں نے بڑی محنت سے کمایا قائد عظم کی شیروانی جنہ کیپ اور چوریدار پاجامہ کے میں لی گئی ایک بہت ہی خوبصورت تصویر یہ قائد عظم جنہ کیپ پہنے ہوئے ہیں قائد عظم شیروانی پہنے ہوئے ایک منفرد انداز میں جو انہوں نے یہ نظر آ رہی ہے یہ ان کے زیر استعمال رہنے والی امبریلا اور آپ دیکھیں گے یہ شیروانی میں ان کا جوانا ایک ان کے جوتے ان کی ہر چیز انہوں نے بہت ہی آلہ پائی کی استعمال کی ہے قائد عظم کی تصویر بمبئی میں ان کی ہر تصویر آپ دیکھیں گے کہ اندہائیت منفرد طریقے سے لی گئی ہے یہ قائد عظم کے زیر استعمال رہنے والی شوز ابھی تک سنبھال کے رکھے گئے ہیں یہ ایک سٹیک ہے جو پسٹول نماؤں اس کا ڈیزائن ہے قائد عظم سبی ائرپورٹ پر جہاز سے اترتے ہوئے انیس سو اٹالیس میں یہ تصویر اس سٹیک کے ساتھ گن سٹیک کے ساتھ لی گئی ہے یہ ان کے زیر استعمال میں جو جوتے تھے وہ بھی ابھی تک یہاں پر محفوظ کیے گئے ہیں اس وقت کے محول کے مطابق ایک لبش قسم کا شہانہ انداز زندگی اپنائے ہوئے تھے قائد عظم محمد لجنہ کی ایک بہت ہی پہری تصویر ان کے ساتھ جو ان کے گارڈز اور جو ان کے حفاظت کرنے والے جو لوگ ساتھ ٹھہرا کرتے تھے یہ وہ ہیں قائد عظم کی دیکھیں یہ کتنی ہی پیاری دلکش پرسنلٹی اس سویر میں ان کی نظر آ رہی ہے یہ چیزیں بڑی محنت سے اور ٹائم کے ساتھ اکٹھی کی گئی ہیں آپ لوگوں کو پیش کی جا رہی ہیں قائد ملت لیاکت علی خان کے ساتھ قائد عظم کا ایک بہترین فوٹو دیکھیں ماشاءاللہ اس وقت بھی قائد عظم دیکھیں ان کی ایج بے شک زیادہ تھی لیکن ان کا سٹائل منفرد ہی نظر آیا کرتا تھا پوری کی پوری کا بینہ میں سب ان کے اہلِ عباب کے درمیان وہ منفرد نظر آیا کرتے تھے قائد عظم محمد علی جنہ مطلب اپنی محنت سے اپنی وقالے سے کمائے کے پیشوں میں سے خرش کیا کرتے تھے وہ نہ کسی کا احسان لیتے تھے اور نہ کسی کو اپنے اوپر خرش کرنے دیا کرتے تھے یہ دیکھیں ایک دلکش انداز میں ایک اور ان کا فوٹو ان کے ساتھی جو فورسز کی لوگ تھے ان کے ساتھ بڑا خوبصورت انداز میں ٹھہرے ہوئے ہیں قائد عظم اپنے جو آفسران ہیں اپنے ساتھ جو ان کے دوست تھے وہ سب کی بڑی عزت کیا کرتے تھے سب سے بڑے احترام سے پیش آیا کرتے تھے اور سب کی ہی چیزوں کا خیال رکھا کرتے تھے شیروانی اور پاجامہ میں قائد عظم کا ایک بہت ہی خوبصورت انداز آپ کو نظر آئے گا اے قائد تیرا احسان ہے احسان یہ بہت ساری چیزیں ہیں آپ ابھی دیکھیں گے کہ ان کی ضروریات زندگی میں استعمال ہونے والی جو چیزیں ہیں انہوں نے کیا کیا چیز استعمال کی ہے بہت ساری تصاویر آپ کو نظر آئیں گے یہ ان کا ان کے زیرے استعمال میں رہنے والا فرنیچر دیکھیں اس وقت بھی وہ آلہ پائے کی چیزیں استعمال کیا کرتے تھے قائد عظم بی بی سی کے نمائندے کو انٹریو دے رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہی فرنیچر جو ابھی آپ کے سامنے ہے یہی آپ کو اس تصویر میں نظر آئے گا قائد عظم کی ذہانت سے پوری دنیا ہی اس وقت متاثر تھی یہ بی بی سی کو انٹریو دینے کے دوران کا ان کا ایک بڑا شہانہ انداز ہے یہ جو آپ فرنیچر دیکھیں گے یہ سب چیزیں ان کے زیرے استعمال میں رہنے والی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں یہ قائد عظم کا ایک گہری سوچ میں مبتلا ہوتے ہوئے لیا گیا ایک فوٹو گراف وہ اپنی سب چیزوں کو دمائیں رکھتے تھے آپ دیکھیں گے کہ ایسی چیزیں اس وقت کے دور میں بھی انہوں نے اپنی ضروریات کے مطابق پوری رکھی یہ ان کے زیرے استعمال میں آئی گئی علماری یہ ڈائننگ ٹیبل یہ ایک آج عظم کا اپنی بہن محترمہ فاطمہ جنہاں کی ہمراہ ایک خوبصورت فوٹو گراف دونوں بہن بھائیوں نے اپنی زندگی تمام ملک کی خاطر وقف کر رکھی تھی انہوں نے اپنی ذاتی ضروریات کو پشے پوشت ڈالتے ہوئے سب کچھ اپنا ملک کے اوپر نشاور کیا قائد عظم وہ پرسنلٹی ہیں جنہوں نے ملک کی خزانے میں سے کچھ بھی انہوں نے حاصل نہیں کیا اگر آپ اس تصویر کو دیکھیں تو کیا ہی بات ہے قائد عظم کے بائیں طرف ان کی بیٹی دینہ جنہ اور دائیں طرف محترمہ فاطمہ جنہ دیکھیں کتنی پیاری شخصیات انہیں لوگوں کی محنت سے یہ ملک مارز وجود میں آیا تھا یہ قائد عظم کی اپنی بیٹی دینہ جنہ کے ساتھ لے گئی ایک اور یادگار تصویر اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے اور اس کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے زیر استعمال بہت سار چیز یہ رتن بھائی جن سے قائد عظم نے اپریل انیس سو اٹھارہ میں شادی کی تھی نہایتی خوبصورت خاتون تھی یہ قائد عظم کی بہنیں فاطمہ جنہ مریم بھائی رحمت بھائی یہ قائد عظم کی ہمشیرہ محترمہ شیرین بھائی یہ قائد عظم کا اپنی بیٹی دینہ جنہ دینہ جنہ کے ساتھ ایک فوٹو آپ نے پہلے بھی ملازہ کیا یہ ان کی پہن اور بیٹی کے ہمراہ لے گئی تصویر یہ محترمہ فاطمہ جنہ کے ساتھ لے گئی ان کی تصویر ان کے تمام فوٹوگرافز جو ہے ایک نوایاں حیثیت رکھتے ہیں ماشاءاللہ ان کا جو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی لائف سٹائل کو اعلیٰ رکھتے تھے لبیش قسم کی زندگی گزارتے تھے لیکن ایک بات آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ انہوں نے اپنی ضروریات زندگی تمام کی تمام اپنی محنت سے حاصل کی گئی کمائی سے پوری کی ایسا نہیں کہ بھی ملکی خزانے کو لوٹا گیا ہو یا کس سے چُرائیا ہو یہ ان کو اس وقت کہ جو شورہ کرام تھے ان کی طرف سے دیئے گئے توفے ان کے نام پر لکھی گئی نظمیں یہ بھی اس میوزم میں آویزہ کی گئی ہیں یہ ایک آجازم کے نام سے لکھے گئے لیٹرز ان کا لیٹریچر یہ سب آپ کو ادھر نظر آئے گا یہ ایک آجازم کو پیش کی کی شیلڈ جو ہے نا یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سپاہ نامیں اور نظمیں کاجازم کیلئے لکھی گئی نظمیں اور مختلف قسم کے سپانہ میں بہت اچھی کلیکشن ہے آپ جب بھی کراچی آئیں کاجازم کے مزار کے ساتھ ملحقہ بلڈنگ میں یہ کاجازم کو پیش کیا گیا پاکستان کا نقشہ پرسگیر میں پاکستان کے وجود کو ایک نقشہ میں محفوظ کیا گیا یہ پاکستان نیوی کی طرف سے کاجازم کو پیش کی گی شیلڈ یہ بھی یہاں پر موجود ہے تمام کلیکشن کو بڑے ٹائم اور بڑی محنط کے ساتھ یہاں پر آپ سب لوگوں کے لئے محفوظ یہ کاجازم محمد علی جنا سٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتا کرتے ہوئے تعلہ کھولتے ہوئے کہ ایک تصویر لے گئی کاجازم سٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتا کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے کاجازم سٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتا کر رہے ہیں یہ افتا کرنے کے لئے کاجازم جس سواری پر تشریف لائے فاطمہ جنا کے ساتھ یہ تصویر اس وقت کا منظر پیش کر رہے ہیں کاجازم ملیر چھاؤنی کراچی میں ریجمن پریڑ کا معنہ کر رہے ہیں ایسے ہی یہ ان کی ایک اخبار پڑھتے ہوئے تصویر اور یہ جو ہے کاجازم اپنے قریبی ساتھی سردار عبدالرب نشتر کے ہمرا ان کی بہت ساری تصویر کی کلیکشن آپ کے سامنے کاجازم کے ساتھ جو رفقہ تھے جنہوں نے ان کے ساتھ ملک بنانے میں ایک اردار عطا کیا ان سب سے آپ نہایت محبت احترام عدب کے ساتھ پیش آتے تھے اور ان کی بڑی کیر کیا کرتے تھے کراچی میں ایک پریڑ کا معاینہ کرتے ہوئے کاجازم اسمبلی میں ریجسٹر پر دست خط کرتے ہوئے تو یہ تمام تصویر آپ کو اس میں نظر آئیں گی یہ سینٹرل ٹیبل کاجازم کے استعمال میں رہنے والی یہ ان کا جو لیبریری تھی جو کتابیں وہ پڑھا کرتے تھے یا جس ٹائل میں انہوں نے اپنے بکس کو ترتیب دیا ہوا تھا یہ سیم بیسے کا ویسا ہی ابھی بھی پیش کیا جا رہا ہے یہ کورڈز انہوں نے یہ بکس ہو گئیں ان کے نالجز کی تمام ترتیب دے کر رکھی گئی ہیں یہ آپ دیکھیں گے کمرہ متعلقہ کا فرنیچر سٹیڈی روم فرنیچر جو کاجازم متعلقہ کیا کرتے تھے یہ کاجازم کی اپنی لائبری میں لے گی بہت خوبصور تصویر دہلی میں کاجازم اپنی لائبری یوز کیا کرتے تھے یہ دیکھیں کتنی مہارہ سے بنائی گئی یہ کاجازم اپنی لائبری میں متعلقہ مصروف تھے تو ان کے دوستوں سے لے گی تصویر یہ سٹیڈی ٹیبل ان کی ہو گئی یہ ان کی زیر استعمال رہنے والی سٹیشنری ہے جو چیزیں وہ استعمال کیا کرتے تھے یہ ان کا آفس میں لے گی تصویر وقالت کے پیش سے منسلک جو انہوں نے اپنا ایک دفتر بنایا تھا یہ ادھر کی تصویر ہے یہ متعلق کی تصویر جب سٹیڈی کر رہے تھے تو ان کے دوست کی طرف سے لے گی تصویر نہائیت دیانت داری اور محنت سے سرشار قائد عظم محمد علی جنا اب جب بھی کراچی آئیں تو قائد عظم کے مزار کے ساتھ ہی یہ سب چیزیں کی گئی ہیں یہ محمد علی جنا کے سگنیچر سپیسیمن جو وہ کیا کرتے تھے ان کو ایک چونہ دھاتی پلیٹ کے اوپر عویزہ کیا گیا ہے یہ بہت ساری مختلف چیزیں ہیں جن میں سے شاید میں کچھ نام آپ کو نہ بھی بتا سکوں تو اچھی کلیکشن ہے یہ نام اس کے اوپر لکھے گئے ہیں تو مختلف یہ چمچ اورنا مینٹل سپونز ہم تو دیکھیں گے چھپکلیوں جیسے نظر آ رہے ہیں سپیسر بیڈز جو نا اب یہ ہو گیا ان کا پوٹل ان ٹی مون پوٹل مطلب ہم شاید ہمیں نیپکن رنگز دیکھیں یہ ان کے زیر استعمال میں رہنے والی چیزیں ہیں فور آیوری ہینڈل ویڈ ہیومن فگنگر اینڈ فلورل دیکھیں جی بینڈٹ ایجٹ ویڈ 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 جو چیزیں ہیں یہ ان کے زیر استعمال رہی ہیں بہت سار چیزوں کے شاید میں نام نہ بھی بتا سکوں آپ کو یہ ان کے مطلب ان کے مکان میں ان کے آفس میں جو چیزیں اکٹھی کی گئیں یہ وہ ہیں یہ ایک عظم کی آپ تصویر دیکھتے ہوں گے جو انہوں نے ایک آنکھ میں گلاس پہنے ہوئے اور اس سے وہ پڑ رہے ہیں یہ بالکل وہی چیز یہاں پر انہوں نے سنبھال کر رکھی ہوئی ہے یہ تصویر آپ اکثر دیکھتے ہیں یہ ان کی اینک ہو گئی جب جو لیدرز کیس میٹ تو یہ ایش ٹری ہے تمبا کنوش بھی اگر کیا کرتے تھے اس کے حساب سے یہ ایش ٹری ہو گئی اور یہ ان کا ہو گیا پاکٹ واش یہ بلیک سلک ریبن فور پاکٹ واش جے میں ڈالنے کے لیے گردر میں رٹکانے کے لیے بی بی سی کی ریکارڈنگ شدہ دسک ان کے انٹریو کی یہ توٹائز شیل پرنس سپیکٹیکل یہ کریزم کا اس آنے کے ساتھ لیے کی تصویر ساتھ ہی وہ موجود بھی ہے یہ ان کے ذریعے اسمال رہنے والا لیدر کا پرٹس یہ مختلف قسم کے جو چیزیں ہیں یہ بھی اس میں موجود ہیں سلور میڈل لیکن آپ جب ادھر فیزٹ کریں گے تو بہت انسپائر ہوں گے اور آپ کے اندر حب الوطنی کا جو جذبہ ہے وہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر بڑھے گا تو کیونکہ یہ ہمارے جو لیڈر تھے ہمارے جو قائد ہیں قائد آزم ہم انہیں پکارتے ہیں تو یہ سب چیزیں ان سے ریلیٹڈ ہیں ان کے زیر استعمال میں اور ان کے ارد کی ارد اور ان کی ضروریات زندگی میں جو چیزیں شامل رہی ہیں یہ سب کی سب یہ دیکھیں سگریٹ باکس وہ اس وقت بھی استعمال کرتے تھے یہ اپنی وقت وقت کے ساتھ چلنے والے یہ نہیں کہ بھئی مطلب کے سگار سموکنگ پائپس اس وقت کے یوز کیا کرتے تھے یہ وہ چیزیں سموکنگ پائپس ان پائپس کے ساتھ قادم کے تصویر بھی لے گئی تھی وہ بھی اس میں موجود ہے بہت سار چیزیں شاید ہم نہ جانتے ہوں تو بہت سار چیزیں یہ پر اکٹھی کے گئی یہ دیکھیں سنگل یوزج کے لیے ایش ٹرے تھا یہ سب ایش ٹرے کے مختلف ورائیٹیز ہم لوگ ابھی بھی شاید ان کو نہ دیکھ پاتے ہوں اور نہ استعمال کرتے ہوں بہت سار چیزیں واضح کر رکھی ہیں کہ بھی یہ چیزیں کیجازم کے زیر استعمال رہی ہیں اگر نہ بھی رہی ہو تو لیکن ان کے ارد گرد یا ان کے گھر میں یا ان کے آفس میں یہ چیزیں موجود رہی ہیں ہو سکتا ہے سب چیزیں استعمال نہ کیا گیا ہو لیکن یہ چیزیں کسی نہ کسی طریقے سے ان سے وابستہ ضرور رہی ہیں بلکل یہ پاکستانی کرنسی کے جو قیدعظم کو پیش کیے گئے تھے سکھے فرسٹ اف آل جو پاکستان کی تاریخ میں سکھے جاری کیے گئے تھے تو قیدعظم کو یہ اس باکس کے اندر جو پیش کیے گئے تھے جو باکس ویسے کا ویسے ہی یہاں پر موجود ہے یہ پاکستانی کرنسی جو فرسٹ نوٹ پہلا نوٹ جو پاکستان بننے کے بعد سو رپیگا جاری کیا گیا یہ نوٹ وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس لیبریڈی میں یہ نوٹ بھی ریکارڈ کے طور پر رکھا گیا ہے پاکستان بننے کے بعد سو رپیگا سب سے پہلا نوٹ یہ وہ نوٹ ہے آپ اس کا نمبر بھی پڑھ سکتے ہیں اور دیزائن بھی دیکھ سکتے ہیں اسی طرح یہ دس رپیگا نوٹ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کی حکومت کی طرف سے جو دس رپیگا پہلا نوٹ سب سے پہلا نوٹ جاری کیا گیا تھا یہ وہ نوٹ ہے اور اس کے ساتھ آپ کو ایک اور نوٹ نظر آ رہا ہے یہ پریزنٹ ٹو دقائد آزم بائی منسٹری آف فنانس پاکستان گورنمنٹ فرسٹ اپریل انیس سو چھ آلیس میں نوٹ چھپے پاکستان کی جانب سے اس سے پہلے تو یہ برسگیر کے ہی نوٹ استعمال ہوتے تھے یہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان بننے کے بعد ایک روپے کا نوٹ سب سے پہلا نوٹ جو پاکستان نے چھپا تھا وہ یہ نوٹ ہے یہ ایک روپے دس روپے اور سو روپے کا نوٹ جو پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کے وجود آنے کے بعد سب سے پہلے جاری کیا گیا چونکہ یہ سارے نوٹ کا ڈیزائن اور سب چیزیں انگریز دور کی تھی تو ان کو فورا سے چینج کیا جانا بہت مشکل تھا یہ پانچ روپے کا نوٹ آپ کو نظر آ رہا ہے سب سے پہلا پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد جو پہلا نوٹ چھاپے گئے تھے یہ سب نوٹ آپ کو دکھائے جا رہے ہیں ان میں ایک روپے کا پانچ روپے کا دس روپے کا اور سو روپے کا نوٹ شامل ہے سو روپے کا نوٹ اب تو ہم پانچ ہزار کے نوٹ اکٹھے کرتے ہیں اور انہیں گھروں میں چھپا کر رکھتے ہیں کہ کسی کی نظر نہ لگ جائے تو یہ اس وقت کے نوٹ پاکستان کے وجود میں آنے کے کیے گئے ہیں یہ وہ نوٹ آپ کے پیش خدمت ہیں آپ ان کو دیکھیں کہ اس وقت حکومت پاکستان کا بھی اس کے اوپر نشان چسپا ہے اور انگلیش تصاویر بھی اس کے اندر موجود ہیں یہ سو روپے کا نوٹ آپ کو دکھا جا رہا ہے پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد سب سے پہلا سو روپے کا نوٹ جاری کیا گیا تھا یہ وہ نوٹ ہے آپ شاید اندازہ نہ کر سکیں یہ نوٹ ابھی بھی ان کی ورث ویسی ہی ہے جیسے اس وقت تھی ابھی بھی یہ نوٹ ہیں بے شک سو روپے کا ہے لیکن یہ بہت مہنگ ابھی بھی سیل کی اجاز رہے ہیں مارکیٹ میں کہ سکھے پاکستان کی وجود میں آنے کے بعد جو سکھے جاری کیے گئے پبلک کے لئے یہ وہ سکھے تھے یہ آپ کو مخصر ایک دفعہ تمام جو حال ہے اس کی جھلک دکھا رہے ہیں اس میں ان کے ذریعہ سمال رہنے والی گاڑی ہے ان کے ذریعہ سمال جو ٹریسز ہیں ان کی تصاویر ہیں ان کا فرنیچر ان کے مختلف پورٹریٹ اور بھی بہت سارے چیزیں آپ خود بھی محضوظ ہوں گے اگر آپ بچوں کو ساتھ لے کر آئیں تب بھی آپ بہت زیادہ یہاں پر محضوظ ہوں گے آپ کو اپنایت انصیت اور محبت کا درس قائد عظم کی طرف سے ملتا رہے گا قائد عظم کی جو فیورٹ میسیز تھی یہ ان کے فوٹو آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کی بیٹی کے ان کی ہمشیرہ کے اور ان کے مختلف دوستوں کے ساتھ مختلف تصاویر لے گئیں جو آپ کو سامنے پیش کی جا رہی ہیں دوستو آپ جب بھی کراچی آئیں قائد عظم کے مزار پر جب فاتحہ کے لئے آئیں تو یہ سب چیزیں آپ لوگوں کے لئے کٹھی کی گئی ہیں شکریہ